اسلام علیکم دوستو میں ہوں مبین عرف سیال اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دا یونیورسل نالج تو دوستو آج کے ولاگ میں آپ کو دکھایا جائے گے کہ کرونا ویرس کے بعد ابھی اسپین میں حالات الحمدللہ معمول پر آنا شروع ہو چکے ہیں اور تقریباً سپینش گورنمنٹ نے اسی پرسنٹ جو ہے وہ لاک ڈاؤن اٹھا لیا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف ہم آٹھ سے دس وقت تک صبح اور آٹھ سے دس شام یعنی تقریباً چوبیس گھنٹ میں چار گھنٹے ہم صرف ہصرف گھوم پھر سکتے تھے لیکن ابھی جو ہے الحمدللہ وہ تقریباً اسی پرسنٹ ختم ہو جگا لاک ڈاؤن اور جتنے بھی بندے ہیں وہ تقریباً چوبیس گھنٹے میں جتنا جائیں گھوم پھر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ آبادی چھوٹی ہے جہاں پہ کسبیں ہیں جہاں پہ ٹاؤن وغیرہ ہیں وہاں پہ آپ نکل سکتے ہیں سارے چوبیس گھنٹے کے لئے چاہے جتنا مرضی گھوم پھر لیکن انہوں نے شرط رکھی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے ماسک پہن کے جانا ہے ماسک یہاں پہ پہنو اور باہر نکل سکتے ہیں لیکن جہاں پہ بڑی سیٹریز ہیں جیسے بارسلونا میڈریڈ اور سویہ وغیرہ وہاں پہ ابھی بھی یہ ہے تھوڑا بہت پرابلم ہے بندوں کے زیادہ باہر نہیں نکلے لیکن آپ کو بتا ہے کہ ٹاؤنوں کسبوں میں وغیرہ میں بندے تھوڑے ہوتے ہیں تو اتنا چکر نہیں ہے اور الحمدللہ جہاں پہ میں رہ رہا ہوں وہاں پر تو بلکل ہیدر کرونا وائرس کا ایک کیس تھا وہ بھی الحمدللہ کلیر ہو گیا ہے بہت زیادہ ٹینشن نہیں ہے ابھی جو یہ جہاز وغیرہ بھی یہ چھوٹی کشتیاں یہ ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں جہاز بہر اجاز یہ یہاں پر بھی کچھ بہر اجاز کھڑیں یہ یہاں پر دیکھیں آپ ادھر اور بھی زیادہ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ جتنے بھی بہر اجاز ہیں جی چھوٹی چھوٹی بوٹس بہر اجاز یہ ایک سامنے وہاں پر ایک شہر ہے وہاں پر وہ سامنے پہاڑ کے ساتھ بہت کافی بڑا شہر ہے کہ وہاں پر پہنچ کر بھی ویلاغ بناوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا دیکھوں گا یہ کریں چک کریں دوستو عموماً سارے بندے باہر گھومنا پھرنا شروع کر دیا لوگوں نے یقیناً دوستو آپ جوائے کر رہے ہوں گے ویڈیو کو الحمدللہ سپین کی رنکے دوبارہ سے بخال ہو چکی ہیں جارہ طرف رنکے ہی رنکے ہیں یہ ہے بارز ای بنی بنی چائے پینے کے لئے چائے پینے کے لئے چائے پینے کے لئے چائے پینے کے لئے میں رہے ہوں ابھی ہم جائیں کہ بار میں بار میں جا کے ایک دو کپ کافی کا ہو جائے گا انشاءاللہ پھر آپ کو در باز کا بھی محول دکھائیں گے اپنے دوست عبداللہ کے ساتھ عبداللہ کتر جا رہے ہو چاہے پینے کے لیے شام کا ٹائم اور سائل سمندر کی اوپر پرسکون محول اماما جی پتہ نہیں کھڑی ہو کے کیا سوچ رہی ہیں یہ چیز دیکھیں دوستو یہ والا راستہ یہ والا سائیکل والوں کے لیے یہ سارا راستہ سیدھا سائیکل والوں کے لیے ادھر ہم پیدل چلنے والے نہیں جا سکتے اور یہ والا راستہ ہمارا پیدل چلنے والوں کے لیے ادھر ہم پیدل چل سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی پرانی کشتیاں پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں کتنی پرانی کشتیاں یہ دوستو یہ والا جو ہے یہ کشتیوں کو لانچ کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ جو یہ آپ کو نظر آرہی ہے نہیں یہ یہ مشینے تو کشتیوں کو لانچ کرنے کے لیے اس کے اوپر ڈال کر یہ سیدھا مشینے آگی چلی جاتی ہیں وہاں پر وہاں پر اس کو نیچے جاگے اتار دیتے ہیں یہ بورٹس عموماً یوز کی جاتی ہیں فلموں میں جہاں پہ گانے وغیرہ شوٹ کرتے ہیں چھوٹی بورٹس اور یا یہ بری بورٹس ہوتی ہیں آج دوستو پھر بات کرتا ہوں سامنے ٹاپک نظر آ چکا ہے کہ یہاں بھی چیک کریں کہ صفائی صفائی کا یار ادھر بہت زیادہ مزے کی بات ہے یار ادھر کیا بندہ کہے یقین مانے کہ ہر طرف چاہے آپ گاؤں میں ہوں شہر میں ہوں یا چاہتر مرضی ہوں آپ کو ادھر صفائی آپ کو ہر طرف میں یہاں پھر آپ کو بتا دوں کہ کیوں وہ شہر آپ کنٹریز میں آپ کو صفائیز اتنی زیادہ کیوں اچھی ملتی ہے کیوں یہ کنٹری ڈویلپ ہو چکی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو کیوں زیادہ اتنی صفائی نظر آتی ہے اور کیوں یار اپ کنٹریز جتنی بیاں وہ سب سے زیادہ ڈویلپ ہو چکی ہیں پوری ورلڈ میں اس کی مین وجہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ادھر ہر گاؤں کا ہر شہر کا اپنا اپنا ینتہ میونتے ہوتی ہے ینتہ میونتوں کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹاؤن آر یعنی کہ جیسے یونین کانسل کہتے ہیں ہر گاؤں ہر دیاد کا اپنا اپنا یونین کانسل ہوتا ہے ٹھیک ہے ادھر جتنے ہر یونین کانسل میں جتنے بھی سرکاری بندے کام کر رہے ہوتے ہیں چاہیے پرائی ویٹ کام کر رہے ہوتا ہر ورکر جو بھی کام کر رہا ہے وہ گورنمنٹ کو ساڑھے تین سو تین سو پچاس ساڑھے چار سو یورو ٹیکس پی کرتا ہے مثال کے طور پر ابھی میں آٹھ گھنٹ میں کام کرتا ہوں نا میں ابھی میں پرائی ویٹ جاب کر رہا ہوں صحیح ہے میرا ٹیکس جاتا تقریباً میرے جو آنے رہا وہ میرا ٹیکس پی کرتا ہے ساڑھے چار سو یورو پانچ سو یورو تک ٹھیک ہے ابھی جہاں پہ جس جا کے میں میں کام کر رہا ہوں وہاں کی جتنی بھی ایونتہ میں ہوتا ہے میرا سارا ٹیکس اس ایونتہ میں ہوتا کے پاس جائے گا اس یعنی اس یونین کانسل کے پاس جائے گا ٹھیک ہے میں صالر کے طب پر ابھی میں راول پینڈی میں رہ رہا ہوں ٹھیک ہے جی راول پنڈی کی ایک یونین کانسل ہوگی اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ راول پنڈی کے اندر جتنے بھی بندے کام کرنے والے ہیں جتنے بھی سرکاریوں گھر سرکاریوں جتنا بھی ٹیکس ہائے گا وہ ہی سارا کے سارا ایک ہی جنتہ минتہ یا راول پنڈی جنتہ میونتہ کے اندر ہی جائے گا اور وہ سارا پیسہ اسی راول پنڈی کے اندر ہی لگایا جائے گا یعنی ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ یار راول پنڈی سے لیا گیا پیسہ آپ گجر خان میں لگا دیں گے نیا سفاوہ میں لگا دیں گے یا جیلہ میں لگا دیں گے نہیں ایسا نہیں ہوتا جس جگہ سے ٹیکس آیا وہ ٹیکس اسی جگہ بھی لگا جائے تب ہی اسی لیے یہاں پر ان کے صفائی کا نظام اتنا بہترین ہیں اور ڈیولپ ہو چکے ہیں چاہے آپ دیہاتوں میں رہ رہے ہوں چاہے آپ شہروں میں رہ رہے ہوں آپ کو سیم جگہ نظر آتی ہے کالج ملیں گے یونیورسٹیز ملیں گی ہر ایک افصیلٹی آپ کو ملتی ہے دوستو میری بورڈٹ باتیں سننے کے ساتھ ساتھ اس چیزوں کو مت اکنور کریں چیک کریں یہاں پر ہر سبزہ اشاد آپ ہارے آلی لمبے گھنے دراخت دوستو چیک کریں یہاں پر مچھلیاں آپ کو نظر آئیں گی پانی میں یہ ہے مچھلیاں یہ والی یہ دیکھیں مچھلیاں یہ مچھلیاں اب اس کے میں تھوڑا سا زوم کرتا ہوں چیک کریں دوستو بلکل ہمارے نظر دیکھ مچھلیاں اور دوستو مندر کے سال پر کھڑے ہوں اور مجھے گانا یاد آ چکا ہے سجاد علی کا تو میں ضرور آپ کے ساتھ دو لائنیں تین شیئر کروں جتنا مجھے یاد ہے امید آپ کو پسند آئے گا اچھا جی کہاں سے شروع ہوتا جی کیا اسے کہتے ہیں گانے کے پہلے دونے لائنیں بھول چکی ہیں کیا اسے کہتے ہیں جی آگا ہے جا ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا گم چلے جانا ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا گم چلے جانا میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں اے وعدہ فراموش میں تجھ ساتھ نہیں ہوں ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں اے وعدہ فراموش میں تجھ ساتھ نہیں ہوں سجاد علی کے ایک اور گانا مجھے جاہت جگہ لگیا تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سجاد علی صاحب کہتے ہیں جی کیا اسے کہتے ہیں موڑ دی گلی دا کنڈا اینج میں نو دس دا کنڈا اسے کہتے ہیں گوپرانے زمانے میں گاؤں دیا تو میں دروازے ایک بار کنڈی لگی ہوتی تھی سنگل ٹائپ اس کو کنڈا کہہ رہا ہے وہ دیکھتا جی موڑ دی گلی دا کنڈا اینج میں نو دس دا جی میں مڑے آمیں گا تُو اے ہوں می نو لگ دا چھتی چھتی آمان کنڈیاں ہلاں نئی کوئی نئی کوئی نئی کٹڑا نئی لنگڑا نئی یادہ تیری آن دے نال دین میرا دوستو ہماری کافی آ چکی ہے یہ میرا دوست بیٹھا ہوا ہے اور ہماری کافی ہمارے بہت ہی نزدیک ابھی ہم ڈالیں گے اس میں دوستو اسکر شگر اسکر تھوڑی سی اسکر اور اس کے ساتھ ابھی ہم اس کو ہلائیں گے کافی اور کس کی دو چسکیاں یہ لے گا کس کس نے پینی کافی تو دوستو میں کافی ختم کرلوں کافی ختم کرلوں ہوا خود تاریخ سلاما خی دیر دے خیر سے یا دوستو ہم نے کافی پی لیا اور پیسے بھی دے چکے پورے ہم نے دقریباً دو جورو اور پچاس سنڈ دیئے ہیں ابھی دوستو شام کا ٹائم ہے چک کریں پر سکون محول نہ گاڑیوں کا رائش نہ یہ اور چیز دیکھو آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی چک کریں کہ ابھی گاڑیاں کتنی آ رہی ہیں جا رہی ہیں کسی گاڑی کا آپ کو ہرن نظر نہیں آئے گا اور پاکستان میں شام کے اس وقت ٹلین ٹلین ٹلون ٹلان ہوتی رہتی ہے یہ چیز ہے یہاں پہ بڑا سکون ملتا ہے قسم سے چک کریں دوستو اس محول کو امید کہ آپ لوگوں کو آج کا بلاغ بہت زیادہ پسند آئے اچھا لگے آپ کو امید کروں گا اچھا لگے آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا ہو پلیز اگر آپ کو ہمارا ویلاغ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل یونیورسل نالج کو ضرور سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دوبار دیں گھنٹی کے بٹن کو دبانے کے سب سے بڑا مقصد باقی سب کو تو پتا ہے یہ کہ ہر یوٹیوبر یہی بات کہتا ہے یار گھنٹی کے بٹن کو دوبار دیں گھنٹی کے بٹن کو دوبار دیں تو گھنٹی کے بٹن کے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ نوٹفکیشن آنا کرتے ہیں جو ہی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے آپ کو نوٹفکیشن مل جاتا ہے صحیح جی تو نوٹفکیشن ملنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو بھی نئی ویڈیو آتی ہو آپ کو پتا جال جاتی ہے بغیر سرچ کی یہ آپ کی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس لئے بار بار ہم کہتے ہیں کہ کیا اسے کہتے ہیں سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دوبار ہمارے چینل کے اوپر آپ کو فنی ویڈیوز انٹرٹینمنٹ ویڈیوز نیوز اپ ڈیٹس اور ویڈیو میں جورپ کی آپ کو سپین سے آپ کو ڈیلی ویڈیو بنا کر دکھاتا ہوں سیار کرواتا ہوں آپ کو اور اس کے ساتھ سعودیہ سے میرے بھائی ہوتے ہیں بڑے وہ بھی ویڈیو میں کارا کرتے ہیں آپ کو حرم مکہ مدینہ شریف آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میں اسی چینل کے اوپر لائیو گیمنگ بھی کھیلتا ہوں اگر کوئی بندہ پسند نہیں کرتا اس کو نیوز اپ ڈیٹس والی ویڈیو اچھی لگتے ہیں وہ نیوز اپ ڈیٹس والی ویڈیو دیکھ لیں اور فنی ویڈیو دیکھنا جب فنی ویڈیو دیکھ سکتا ہے یوٹیوب کے مطلق ہماری بہت زیادہ ویڈیو ہے کہ یوٹیوب سے آپ کیسے سبسکرائبر لے سکتے ہیں کیسے ویوز لے سکتے ہیں کیا طریقہ کار ہے وہ سارا آپ کو در مل جائے گا تو پلیز دوستو بگ ریکویسٹ بگ لوگ آپ لوگوں کے لئے جو آپ لوگ ہماری ویڈیو کے اوپر آتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور اپنی رائے جو ہے کومیٹس سیکشن میں دیکھے جاتے ہیں بہت بہت شکریہ دوستو آپ سب لوگوں کا تو میری نئی ویڈیو آنے تک اپنا اور گردنوا کے سارے دوستوں کا دیر سے رکھا رکھی گا تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ